اسلام علیکم کیسے آپ سب امید آپ سب خیالیت سے ہوں گے اچھا جی بات کر رہے تھے ہم ملٹی پلیکسر کے اوپر ملٹی پلیکسر کے اوپر میں نے پچھلی ویڈیو میں پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملٹی پلیکسر ایک ایسا سرکٹ ہوتا ہے جو بہت ساری انپوٹ پینوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے چھیک ہے جی اب یہاں پہ دیکھیں 2 انپوٹ 4 بیٹ ملٹی پلیکسر ٹھیک ہے جی 2 انپوٹ 4 بیٹ ملٹی پلیکسر ٹھیک ہے اب یہاں پہ آ جائیں 2 انپوٹ یہ ہو گئی ٹھیک ہے جی 4 بیٹ ملٹی پلیکسر یہ اس کی 4 بیٹیں ہو گئی 1A 1B 2A 2B 3A 3B ٹھیک ہے جی یہ اس کی 4 2 اور ڈھیک ہے جی cym Park اور یہاں پہ اس کی وڈپوٹ ہو گئی ٹھیک ہے جیو سمجھنے کی کو غورت ملٹی پلیکسر جو Prab ایک ایسا سوکٹ ہوتا ہے جس میں کسی بھی bin کو سلیکٹ کرنے کے لیے اس کو ڈھیک کو ڈھیک سلیکٹ کرنے کے لیے ایک control فراہم کرتا ہے یہاں پہ یہ kontroll ہے اور یہ اس کی انپوٹ ہوں یہاں پہ جو اوٹپوٹ آئے گی وہ اس کے ذریعہ آئے گی کہ ہم نے یہ ہم ان بیٹوں میں سے کس بیٹ کو اوٹپوٹ پر لانا ہے ٹھیک ہے یہ چیز جب آپ پر رہیں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی یہ چیز پر نا ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ تروح ٹیبل کو دیکھ لیں جی ون ایس ڈونٹ کیر اور یہ زیرو 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 ہی ہے جی زیرو ایس زیرو تو پھر جو اوٹپوٹ پہ ہے ہمارے پاس ون اے ٹو اے ٹھری اے اور فور اے جو ہے ہمیں اوٹپوٹ پہ مل جائے گا ٹھیک ہے جی وہ ایسے مل جائے گا کہ یہ دیکھیں یہ جو سرکٹ لگا ہویا ہے نا جس کو جی بھی زیرو اور ایس بھی زیرو دی گئی ہے وہ ایسے ہے کہ یہ دونوں سرکٹ جو ہیں یہ نیٹ گیٹ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب کہہ رہے ہوں گے کہ یہ عجیب جسم کا نیٹ گیٹ عجیب بالکل یہ نیٹ گیٹ لگا ہویا ہے کیونکہ انڈ گیٹ یہ ہے اور یہ نیٹ گیٹ آئی ہے اس کی انپوٹ پہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے ببل بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ نیٹ گیٹ آئی جو انپوٹ پہ ہی جو ہے انپوٹ پہ جو اس کی انپوٹ ہے اس کو انورٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ کام کرے گا کہ جب جی ہمارے پاس زیرو ہوگی اس بھی ہمارے پاس زیرو ہوگی تو ہمیں اوٹپوٹ پہ ون اے ٹو اے ٹری اے ٹھو اے مل جائے گا ٹھیک ہے جب جی زیرو ہوگی اور ایس ون ہوگی تو ہمیں اوٹپوٹ پہ ون بی ٹو بی ٹری بی فور بی مل جائے گا ان پہ ٹھیک ہے سمجھ لیں کہ یہ انپوٹ پنے ہیں اور ان کو یہ جو دو کنٹرول سکرنے لگے ہیں کنٹرول کر رہے ہیں یہ ملٹی پلیکسر ہے ملٹی پلیکسر سرکٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آنے والی پنوں میں سے کسی بھی ایک کو سلیکٹ کرنا ٹھیک ہے ان میں سے کسی کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں ملٹی پلیکسر اب وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹی پلیکسر کو اکٹھا جو اور کے کسی بھی ایک سپیسیوک کام کو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہو ٹھیک ہے ایٹ انپوٹ ملٹی پلیکسر اب ایٹ انپوٹ ملٹی پلیکسر کے لیے ہمارے پاس ایٹ انپوٹ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی ان ایٹ انپوٹ میں سے ہمارے پاس یہ ایٹ انپوٹ آگئی ٹھیک ہے ان میں سے ہم نے ایک کو یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے اور ان کو سلیکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ دو جو ہیں یہ ہمارے پاس کنٹرول سگنل ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے ہمارے پاس یہ جو انپوٹیں ہیں ان کو سلیکٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے سگنل اپلائی کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے بٹیں دینی ہوتی ہیں یہاں پہ ہم نے کنٹرول دینا ہوتا ہے کہ ہم نے کس کو سلیکٹ کرنا ہے اور جس کو بھی ہم یہاں پہ اے بی کے مطابق یہاں پہ ہمیں اوٹپوٹ مل جائے گی یہ جو سی ہے یہ سمجھنے کے ان کو کنٹرول کرنے کا ایک کوڈ ہوتا ہے جو انپوٹ یہاں پہ آتی ہے وہ یہاں پہ یہاں کی انفرمیشن ہوتی ہے کہ جو کوڈ یہاں پہ آتا ہے بی سی بائندری کا ان کی انفرمیشن ہوتی ہے کہ کس کو سلیکٹ کرنا ہے اوٹ پوٹ پہ ٹھیک ہے جی اب یہ اس کا تروٹیبل ہم نے دیکھ لینا ہے سی زیرو بی بھی زیرو ہے بھی زیرو تو جو اوٹ پوٹ ہے اس پہ ہمارے پاس وان سی زیرو جو ہے وہ سلیکٹ ہو ہو جائے گی وان سی زیرو یہ سلیکٹ ہوگی ٹھیک ہے جی اب انپوٹ سی جو ہے وہ زیرو ہے بی زیرو ہے اے وان ہے تو وان سی وان جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ وٹ پوٹ پہ سلیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے انپوٹ سی پہ زیرو ب پہ وان اے پہ زیرو وان سی ٹو سلیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح باقی بھی آپ نے دیکھ لینا ہے اب سوری سکسٹین انپوٹ ملٹی پلیکسر وہ بھی بلکل اسی طرح بنے گا ساکہ دو ایٹ بیٹ ملٹی پلیکسر کو جور لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس انپوٹ آ جائے گی اے اور بی جو ہیں وہ کنٹرول کریں گے اور اس میں ہم ایف پہ اوٹ پوٹ دیکھ لیں گے کہ ہم نے کس انپوٹ کو سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کام ایسے کرتا ہے بار بار میں بتا رہا ہوں کہ کسی بھی بہت ساری انپوٹس میں سے کسی ایک کو اوٹ پوٹ پہ یہ دیتا ہے کہ ہم نے کس کو سلیکٹ کرنا ہے بتا ہے ہم ہمارے گھروں میں جو کیبل کنیکشن لگا ہوتا ہے اس میں ہم ہمارے پاس پیچھے سے کتنے سارے چینل آ رہے ہوتے ہیں تار تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن ان میں ہر ایک کی فریکوئنسی علیدہ علیدہ ہوتی ہے جب ہم چینل چینج کرتے ہیں تو جس چینل پہ ہم جانا چاہتے ہیں اس چینل کی فریکوئنسی جو ہمیں اوٹ پوٹ پہ مل جاتی ہے اور وہ چینل ہمارے ایکزی کیوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی دو انپوٹ ہے ایٹ بیٹ ملٹی پلیکسر اپلیکشن آب ملٹی پلیکسر ڈیٹا روٹنگ روٹر میں بھی یہ ہی استعمال ہوتا ہے اب یہاں پہ روٹر میں بیسیکل یہ ہی استعمال ہوتا ہے روٹنگ کا مصلب ہوتا ہے راستہ فراہم کرنا انٹرنیٹ پہ جو روٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں بھی یہ ہی استعمال ہوتے ہیں یہ لیکن یہاں پہ ڈیٹا روٹنگ میں انہوں نے ایسے کام کی ہے کہ ڈیجیٹل واج کا پتہ ہے آپ کو اس میں جو ڈیجیٹل ہنسے آرہے ہوتے ہیں وہ سیون سیگمنٹ سے مل کے بنتی ہیں ایک سیگمنٹ جو ہوتا ہے اس میں سیون ایلیڈیز لگی ہوتی ہیں ہر ایلیڈی کو جلانے کے لیے ایک علیدہ پائنجری کوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں موسٹ سگنیفکنٹ ڈیجیٹل کے لیے ہمارے پاس یہ سیون سیگمنٹ ڈسپلی ہے اور لیسٹ سگنیفکنٹ ڈیجیٹل کے لیے ہمارے پاس یہ سیون سیگمنٹ ڈسپلی ہے ٹھیک ہے موسٹ سگنیفکنٹ ڈیجیٹل کی ہمارے پاس کوڈنگ یہاں پہ آئے گی جو بی سی ڈی ہوگی سوری فور بیٹ بی سی ڈی انپوٹ یہاں پہ آئے گی most significant digit کے لئے اور یہ جو بھی ہمارے پاس اس کی ہوگی most significant digit کی جو bcd ہوگی اس کے یہاں سے اگر one ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس یہاں پہ b اور c جو ہیں وہ آن ہو جائیں گی input کے لحاظ سے اگر یہاں پہ ہم نے tool لینا تو اس کے لئے ہمارے پاس a b g e اور d leds آن ہو جائیں گے ٹھیک ہے جو bcd input یہاں پہ آ رہی ہوتی ہے نا ہمارے پاس جو zero 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 one 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 zero یا کسی بھی فارم میں ہوتی ہے وہ ایسے ہمارے پاس decoder میں decoder ہو کے segment کو ملتی ہیں تو وہ ہمیشہ وہ کروا دیتا ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح یہ most significant digit اس کو bcd input یہاں پہ ملے گی یہ decoder کرے گا اور آگے جو leds کو آن کروانا ہے ان کو آن کروا دے گا ٹھیک ہے جی اسی طرح یہ کام کرتا ہے اس کے بعد common anode 7 segment display بلکل یہ بھی وہی ہے لیکن بعض دفعہ و mcqs میں پوچھ لیتے ہیں کہ common anode کیا اور common cathode کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں led جو ہوتی ہے نا اس کا ایک سیمبل ہوتا ہے یہ بھلا ٹھیک ہے یہ جو یہاں پہ انہوں نے ایسے کر کے بنایا ہوا نا یہ اس کا سیمبل ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ اس کا anode ہوتا ہے اور یہ اس کا cathode ہوتا ہے ٹھیک ہے جس جس سائیڈ پہ یہ ایسے کر کے بنا ہوتا ہے نا یہ cathode ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہ common anode کا مطلب یہ ہے کہ جو سارے اس طرف کے جو point ہے وہ سارے common ہے یہ دیکھیں common anode یہ ہے جس جس کو بھی آپ دیکھیں گے وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ connected ہوں گے اب common cathode جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس کے آگے والے point ہے وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ connected ہوں گے ٹھیک ہے جی یہ common anode اور common cathode ہوتا ہے ٹھیک ہے اب common anode 7 segment display common anode 7 segment display positive end مطلب کہ یہ بلکل اسی طرح ہی کام کرتا ہے اے بی سی ڈی اے یعنی کہ کس کوان کروانا اور کس کوان نہیں کروانا یہ جو segment ہے یہ ایسے جو بنا ہوا ہے یہ بلکل بیسے ہی ہے ٹھیک ہے آگے کیا ہے جی اب آگے ہمارے پاس 2D decimal display using a multiplexer یہ بھی وہی چیز ہے most significant integer to release significant integer parallel to series conversion یہ آگے ہمارے پاس ایک concept آئے گا جب ہم conversion کے بارے میں پریں گے ٹھیک ہے جی جس میں counter اور register ہوں گے ہمارے پاس ان کی بھی ویڈیوز میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں فائنل کے لئے آپ ان کو دیکھنا ٹھیک ہے بیسیکلی یہاں پہ بات یہ کر رہے ہیں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں parallel to series conversion کے بہت ساری لائنیں آ رہی ہوتی ہیں اور ایک لائن ہی مطلب کے جاری ہوتی ہے parallel data آتا ہے اور ایک لائن پہ کٹھا transmit ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں counter لگا ہوا ہے سب سے پہلے تو اس کو دیکھنا 74X151 یہ کیا اب یہ گیا ہے یہ ہے یہ ہے 8 bit parallel data can be converted into serial data by using an A21 multiplexer ٹھیک ہے A21 multiplexer تجھے کیا ہو گیا ہے یہ یہ Unnaval کا signal ہے اس کو آن کرنے کے لئے یہ 8 ملے گی یہ کاؤنٹر ہے کاؤنٹنگ کرنے کے لئے serial transmission line یعنی کہ یہ یہاں سے parallel data لے گا اور اس کو سیریل میں ریکنورٹ کر دے گا یہ اس کی timing diagram ہے اور اس کے بعد logic function generator کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے operation sequence کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یہ operation sequence کا circuit ہے اس کو بھی دیکھ لینا ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ڈی ملٹی پلکسر اور ڈی ملٹی پلکسر جو آئی ہے اس کے بالکل ملٹی پلکسر ٹھیک ہے جی اب اس کے الٹ کرے گا جو data ہم نے لینا ہے وہ data ہم یہاں پر پروائیڈ کریں گے اور یہاں سے ہم اس کے ڈی ملٹی پلکسنگ لے لیں گے ٹھیک ہے جی application of ڈی ملٹی پلکسر ڈی ملٹی پلکسر is used to connect single source to multiple destinations ٹھیک ہے یعنی کہ single source to multiple destination بلکل اس کا ملٹی پلکسر کا ملٹی پلکسر یہ کرتا ہے کہ وہ سارے destination کو ایک source پہ لے کے آتا ہے اور یہ جو ہے یہ ایک source کو multiple destination destination پہ لے کے جا رہا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس ایسے تھا کہ یہاں پہ control inputs تھی اور یہاں پہ ڈیٹا تھا جس ڈیٹا کم لینا چاہ رہے تھے یہاں پہ لے لیتے تھے ٹھیک ہے لیکن جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس اس کو ہم یہاں پہ پروائیڈ کر رہے ہیں اور اس کی جو output ہے وہ ہم real output یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو ایک دفعہ آپ study کر لینا اب ہمارے پاس آ جاتی ہیں پروگرامی بل لاجک ڈیوائسیز ٹھیک ہے ایسی ڈیوائیسیز جن کو پروگرام کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے پروگرامی بل لاجک ٹیوائیسیز کنسیسٹ آف اینڈ گیٹس اریز اینڈ آر گیٹس اریز ٹھیک ہے جی پروگرامیبل اریز آف اینڈ گیٹ اینڈ آر گیٹس یہ اریز ہوتی ہیں اینڈ گیٹس کی اور آر گیٹس کی ٹھیک ہے جی اس کو آپ سٹڈی کرنا میں پیسے بتاتا بھی ہوں آپ کو یہ دیکھیں نا یہ آر گیٹ آر ایڈ کا سرکٹ بنا ہوئے یہ انپوٹ اے اے بار بی بی بار ٹھیک ہے آر گیٹ آر ایڈ کا سرکٹ اور یہ اوٹپوٹ ایکس ون ایکس تو ایکس تھری یہ ہمارے پاس نیکسٹ آگیا جی اینڈ گیٹ آر ایڈ کا سرکٹ ٹھیک ہے جی اس پہ اے اے بار بی بی بار ٹھیک ہے فیوزیبل لینک یہ ساتھ کنیکٹ کیے گیا ہے اس کے سمیں لگیا یہاں پہ کہ نہیں میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں یہ دیکھیں بالکل ویسے ہی کوئی اس میں حصلا نہیں ہے آر ایڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے اس کی اڈجسٹمنٹ کی گئی ہے یہ دیکھیں یہ انپوٹ ہے نا ٹھیک ہے اس کا یہ کنیکشن ہے فیوزیبل لینک اور یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب اے اے اس کا اس کے ساتھ بھی کنیکشن ہے اس کے ساتھ بھی کنیکشن ہے یہاں پہ بھی کنیکٹ ہو گیا اسی طرح یہ ساری جو ہیں یہ ارے بنی ہوئی ہیں کالم اور رو کی فارم میں سب کو کنیکٹ کرنے کے لئے آپس میں ٹھیک ہے اب یہ پروگرامڈ آر گیٹڈ ارے اب یہ دیکھیں اے پلس بی بار اس کو دیان سے دیکھنا اے اے اس میں سے ایسے آ گیا اور یہاں پہ یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے جی بی بار بی ایسے یہاں میں سے یہاں اس میں سے آ گیا یہاں اس پہ سے کنیکٹ ہو گیا اس آر گیٹ میں اے پلس بی بار ہو گیا ٹھیک ہے اب اسی طرح اے بار یہاں پہ آیا یہاں سے کنیکٹ ہو گیا اس لائن میں اے بار پلس بی اب اسی طرح بی جو ہے وہ اس میں سے یہاں پہ اس کو مل گیا ہے ٹھیک ہے جی پروگرامڈ آر گیٹ مطلب کہ اس کو پروگرام ایسے کیا گیا ہے کہ یہ انپوٹ ہوگی تو یہ آگے اوٹ پوٹ ہوگی ایسے اس کو پروگرام کیا گیا ہے سمجھ گئے ہیں یہ ارے ہے اس کو ایسے پروگرام کیا گیا ہوئے اب آگے پروگرامڈ آر گیٹ اسی طرح یہ آر گیٹ اس کو بھی دیکھ لینا آپ نے پروگرام ایبا ریڈواللی میمری دی پروگرام ایبا ریڈواللی میمری کنسیسٹ آف اے فکسٹ نان پروگرام ایبا اینڈ آر ای کنفیگرڈ آز ڈیکوڈر اینڈ پروگرام ایبا آر ای ٹھیک ہے اس کو بھی آدھر کناپ پروگرام ایبا لاجک ایرے پی ایل لے یہ باز دفاع اس کے سٹینڈ فار پوس لیتے ہیں وہ اگزیم میں پروگرام ایبا لاجک ایرے جی پروگرامیبل لاجیکن رے کنسسٹہ پروگرامیبل انڈ رے انڈ پروگرامیبل آر رے اچھا جی دونوں پیمس کرنکہ مجتمع ملائی ہے ٹھیک ہے جی لائیگرام کو دیکھتے ہیں انپوٹ وان انپوٹ و انپوٹ انڈ کتنی بھی ہو سکتی ہیں فکسٹ اینڈ رے پروگرامیبل آر رے ٹھیک ہے یہ ایسے یاد رکھیں کہ جو پروگرامیبل لاجی کر رہے ہوتی ہے نا وہ فکسٹ اینڈ رے اور اس کے ساتھ پروگرامیبل آر رے کے اوپر مشتمع ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ فکسٹ اینڈ رے جو ہے وہ ہمارے پاس تھی یہ والی ٹھیک ہے جی اور جو پروگرامیبل تھی وہ ہمارے پاس ان میں سے تھی ٹھیک ہے ان دونوں کے کمبینیشن سے پروگرامیبل یہ دونلی میموری بانتی ہے ان کی مدد سے ہمارے پاس پروگرامیبل لاجیک ارے بنتی ہے ان کو دیکھ لینا آپ نے ایک دفعہ آگے پروگرامیبل آر رے لاجیک سرکٹ آتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا اس کو پروگرام کیا گیا پروگرام ٹو امپلیمنٹ اینڈ سم آف پروڈکٹ فنکشن سمجھ گئے ہو گیا آپ اے یہاں سے مل گیا اس کو بی یہاں سے اس کو مل گیا اے بی کٹھا ہو گیا اس کے بعد یہ جو ہے یہ پروڈکٹ کا کام کر رہا ہے اے بی ٹھیک ہے اور یہ پلس کا کام کر رہا ٹھیک ہے سم آف پروڈکٹس یہ سم کا کام کر رہا اور یہ پروڈکٹ کا کام کر رہا یہ پروگرام ہو گئی implement کرنے کے لئے sum of product function کو ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ بھی اسی طرح ہے اس کو بھی آپ دیکھ لینا simplify diagram of programmed pal array pal کا مطلب programmable array logic programmable array logic output ٹھیک ہے جی اب output جو عطی ہے اس کی have 8 or more inputs typically have 8 or more inputs to the end array and 8 or less outputs R تھی ہیں اس سے کم اس کے output ہو سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ input ہیں اور یہ output بھی اتنی ہو سکتی ہیں fixed array اسی طرح ہی ہیں بالکل یہ اس کی logic symbol آگئی اچھا جی ان کو بھی آپ دیکھ لیں ایک دفعہ پیار identification اب یہاں پہ IC کی identification آجاتی ہے programmable array logic identification کے پی stand for program A stand for array L stand for logic and 10 10 inputs L active low output for 8 8 outputs ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اس کو identify کرنا ہے یہ mcqs میں بعض دفعہ پوچھتے ہیں کہ پہل 10 L 8 میں جو ہے ہمارے پاس 10 کا مطلب کیا ہے یا 8 کا مطلب کیا ہے یا A کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے یہ چیز بھی یاد رکھنی ہے آپ نے اگر یہ book آپ کو چاہیے تو میں اس کا link کا description میں ڈال دوں گا اس کو download کر لینا پی لے circuit and programming ٹھیک ہے یہ بھی بالکل اسی طرح ہی آپ اس کو بھی دیکھ لینا سمجھ لگ جائے گی آپ کو اب یہاں پہ آگے ہمارے پاس آتا ہے جی implementation implementing constant zeros and ones یہ بھی اسی طرح ہی ہم بنا سکتے ہیں program کر کے 4 by 3 programmable logic array device programmed for zeros and ones اس مطلب کے ان کی مدد صحیح میں اس کو program کر سکتے ہیں implementing odd prime number function یہ بھی دیکھ لیں اب gate gal آ جاتا ہے ہمارے پاس gated array logic ٹھیک ہے جی the gal has programmable and gate array and a fixed array gal programmable and gate array and a fixed array جو پیچھے ہم نے دیکھا ہے نا جو program logic devices تھی اس میں ہمارے پاس ایسے تھا کہ ہم and gate جو ہے اس کو fix رکھ رہے تھے جو and gate array تھی اس کو fix رکھ رہے تھے اور r gate کو جو ہے r array کو ہم program کر رہے تھے لیکن اس میں ہمارے پاس ایسے ہے کہ ہم and کو program کر رہے ہیں اور r کو fix رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ difference سیاد رکھنا can be program as instead of uses e-scale cmos logic is used which can be program connected a column with arrow ٹھیک ہے جی اب یہ یہاں پہ آپ کے ذہن میں یہ question آیا ہوگا کہ یہ e-scale cmos کے آئیے ایک electronic device ٹھیک ہے complementary metal oxide semiconductor اس کو اپنے دے باس یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک electronic device ہے جو ray کو جو فیوزیز کی جگہ پہ یوز کی گئی ہے ٹھیک ہے جو پیچھے ہم نے get it logic دیکھے تھے ان میں ہمارے پاس ایسے کر کے fuse لگا ہوا تھا میں یہ پہ بتا منا کے بتاتا ہوں کہ اگر ایسے ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی تو ان میں ہمارے پاس ایسے کر کے fuse لگے ہوئے ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ایسے یہ دیکھیں اگر اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اس کے لئے یہ ہمارے پاس یوز کیا گیا ہو اس کو آپ ایک دفعہ پر لینا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں وہ جو سیل لگے تھے وہ آن اور آپ کی خصوصیت رکھتے ہیں اس کو آن کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس پہ انپوٹ مل جائے گی ٹھیک ہے اے اور ب بار اس کو آن کریں گے تو یہ اس کی ہمیں یہ پہ آن پر مل جائے گی اے ب یہاں اس میں سے آگئی میرے خیال سے آپ کو بتانا چاہیے یہ دیکھیں اے اس کو آن کیا یہ اس کے ساتھ مل گیا اور یہ پہ آگیا ٹھیک ہے جی ب کو جب یہ اس کے ساتھ مل گیا اب یہ پہ اے ب بار آگیا ہمارے پاس کیوں گے انڈ گیٹ ٹھیک ہے اب اسی طرح ہسٹ کے لیے یہ یہ اس میں صحیح والی لائن جو یہ یہ اس میں آگی ٹھیک ہے جی یہ اب اسی طرح یہ نیچے بھی آپ نے دیکھ لیے نہیں ہے اور ان سب کو پلس کر رہا ہے آر گیٹ ٹھیک ہے اب اسی طرح بلاک ڈائیگرام آف گیل گیٹ آری لاجک کی بلاک ڈائیگرام یہ انپوٹ ٹھیک ہے ای سکیر سی ماس ڈائیگرام لگا ہو ہے ڈائیگرام کا مطلب ہوتا ہے اوٹ پوٹ لاجک ماکرو سیل میں یہ پہ لکھ دیتا ہوں آپ کے لیے آسانی رہ گی آوٹ پوٹ لاجک ماکرو سیل گوگر پہ بھی چیک کر لی نا یہ ہی میں نے چیک کیا تھا ہاں چیک کیا تھا میں پھر بھی اگر کنفیوزن ہے تو بھئی آپ چیک کر لی نا چلو سپیڈ سے چلتے جاتے ہیں یار ٹائم کافی زیادہ ہو گیا یہ اب گیل کو یاد رکھنے کے رئیے بھی یہ انہوں نے یہ پہ بتایا ہو ہے کہ گیل کو کیسا یاد رکھ ہے یہ بھی اس کو سٹینڈر نمبری کو یاد رکھ رکھ ہے اس کو بھی دیکھ لی نا اس میں سے پوچھ لی تی ام سی کی سیکشن یہ دیکھ ہے یہ گیٹ ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس گیل ٹوانٹی وی ٹین جیسے یہ یہ پہ دیکھ نا گیل ٹوانٹی ٹو ٹین اس کا مطلب یہ ہے کہ گیٹ ٹی ٹی ٹو اس کی انپوٹ ہے اور ٹین اس کی آؤٹ پوٹ ہے یہ دیکھ یہ ٹوانٹی اور انپوٹ کے طور پر ٹین سیکشن ہے اس کے یہ اوٹ پوٹ لاج میکرو سیل یوز کیا گیا ہو ہے اس کی بھی ہم بات کریں گے ٹھیک ہے ٹرائ سٹیٹ بفر اچھا ٹرائ سٹیٹ بفر یاد کر لینا یہ جو جہاں پہ لگے ہو یا نا یہ آپ کو کنفیوز کرتے ہے اگر یہ ناٹ گیٹ لگا ہوا یہ پہ انپوٹ آ رہی ہے اور یہ اگر اس انپوٹ پہ ہمارے پاس 0 ہے اگر ٹرائ سٹیٹ بفر کونٹ کر دیں گا یہ چیز جیسے میں یہ لکھی ہے ٹرائ سٹیٹ بفر is ناٹ ان گیٹ with a کنٹرول لائن کنٹرول لائن کنٹرول لائن باس اتنا یاد رکھنا that disconnect the output from the input when the کنٹرول لائن is high the buffer operate like cannot get and when the کنٹرول line is low the output is disconnected from the output and high independence impedance is seen at the output ٹھیک ہے یہ مطلب کہ بہت زیادہ رزیسٹنس اس میں کر دیتا لگا ہو ہے ان دونوں کے درمیان اس کے بعد ہمارے پاس آجاتی ہے programming the get array logic 20 20 22 b 10 ٹھیک ہے یہ اس کی expression آگئی اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے جتی ہے introduction to abl abl جو ہے یہ ایک advance boolean expression language ہوتی ہے ٹھیک ہے hardware description language used for implementing logic design using pld ھیک abl is device independent language and can be used to program any type of pld ھیک ہے جی اب اس کے بعد آجائیں ہمارے پاس آگیا جی the get array logic 16 v8 اب یہ اس میں یہ دیکھیں 16 کا مطلب ہے sol input v اور 8 ٹھیک ہے جی اب اسی طرح آپ نے اس کو دیکھ سپیشل فنکشن input pin and 8 can be input and output ٹھیک ہے simple complex register اب وہ یہاں پہ بتا رہا 3 models in which programmable array logic are programmed simple program بھی کر سکتے complex بھی کر سکتے ہیں اور registered بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب olmc for gated array logic 16 v 8 tri state buffer یہ بھی دیکھ لینا اب the feedback from the olmc یہ بھی دیکھ لینا یار simple mode اب اس کے simple mode کو دیکھ لیں simple mode میں ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ پہ ہمارے پاس input آ رہی ہے یہ xr input ہے یہ اس کی vcc output ہے vcc power supply ہے اب اس کے بعد complex mode اس کو بھی دیکھ لینا ہے ہمارے پاس آ جاتی ہے introduction to abl ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ abl جو ہے ایک advance boolean expression language ہے ان devices کو program کرنے کے لئے ٹھیک ہے hardware descriptive language بھی ہوتی ہے abl provides three different text based method for describing and intriguing logic design the three methods are boolean equation through table state diagram اچھا ایک اور چیز یاد رکھنا یارو میں بھی virtual university کا student ہوں ٹھیک ہے اور میں جب first semester میں تھا تو کافی زیادہ problem ہوتی تھی مجھے چیزوں کا سمجھنے میں تو میں نے سر سے بات کی تو انہوں نے بتایا تھا میر term کے لئے کہ یار اب ہمارے پاس ٹائم تھوڑا تو جس چیز کی سمجھ لگتی ہے اس کو کر لو جس کی سمجھ نہیں لگتی اس کو skip کر دو بس ایسے آپ کام کرتے جاؤ مجھے امید ہے کہ جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو کافی help کرے گا اچھا جی introduction to abl یہ programming language ہے advanced boolean expression language ٹھیک ہے جو ان devices کو program کرنے کے لطے ہوتی ہے اب یہ تین طرح abl provides three different text based methods for describing and entering a logic design the three methods are boolean equation through table state diagram ٹھیک ہے جی اب boolean operation and boolean notation دیکھ لیں اب وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ abl simple in اس میں abl language میں not جو ایسے شو ہوتا and جو ایسے شو ہوتا اور وار ایسے شو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اب اس کے بعد یہ دیکھیں انہوں نے boolean notation a bar a bar ٹھیک ہے جی not not اب abl abl notation ایسے اس کو program کیا جاتا ہے انہیں devices کو program کرنے کے لیے یاد رکھنا boolean equations بھی آجاتی ہیں اس کی اس ی طرح boolean بی بار ڈی بار اب اس کو ہم نے ایسے اس میں پرنام abl expression a and کیونکہ دونوں جو ہیں وہ ساتھ میں product کا function رکھتی a and b bar یہ جو ساتھ میں factorial کا لگا ہو ہے سیمبل اس کا مطلب کہ یہ not کا ہے جو اس کے اوپر بی بار ہے اور یہ جو شاپ کا لگا ہو ہے نا hash کا اس کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس اس کا مطلب ہمارے پاس plus ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا اور شاپ کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے a and c اسی طرح آپ نے اس کو پر لینا ہے امید کرتا ہوں قسم میں لگی ہو گی آپ کو multiple input and outputs اب یہ بلکل اسی طرح ہے اس کو آپ نے دیکھ جینا ہے تو table for input for bit multiplexer boolean expression representing 4 bit for input for bit multiplexer the abl notation یہ دیکھیں یہ boolean expression ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی abl representation ہے ٹھیک ہے the 4 abl notation can be represented by single notation if variable a3 a2 a1 and a0 are defined as set اس کو بھی دیکھ لینا یار یہ جیسے آپ کو بتا دیا یہ بلکل اسی طرح پروگرام کی گئی ہے ہر ایک کے لیے ایک notation ہوتی ہے ہر ایک simple کے لیے اب اس کے throw table بھی ہوتا ہے throw put کے آیا اور input کے اطبار سے output کے آیا ہمارے پاس دیکھیں throw table ٹھیک ہے جی اس کو بھی دیکھ لیں a0 a1 b1 اور b0 input جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے اور یہ ہمارے پاس gel جو ہمارے پاس output ہے اس کو آپ ایک دفعہ دیکھ لینا اس کے بعد ہمارے پاس test vector آتا ہے test vector جو ہے یہ input اور output کو test کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے بھی یہ بھی طرح table کی طرح ہی ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس test vector once the logic circuit design has been entered its operation is verified by using test vector مطلب کہ یہ test کیا جاتا ہے test vector specifies the input and the corresponding output the software simulates the operation مطلب یہ check کرتا کہ واقع کیا device ویسے کام کر رہی ہے جیسے اس کو کرنی چاہیے test vector input یہ ہے اور output یہ ان چاہیے input یہ ہے اور output یہ چاہیے اگر اس میں فرق ہے تو test fail ہے کام صحیح نہیں کر رہی ٹھیک جی اب abl input declaration اب declaration آتی declaration میں سب سے پہلے ہم نے بول بول کے اب تو آواز ہی نہیں نکل رہی declaration میں ہم نے سب سے پہلے device declare کر نی ہوتی ہے کہ ہم کون سی device use کر رہے ہیں ٹھیک جی اس کے بعد ہم نے اس key input declare کر نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اب a0 a1 a2 a3 pin 1234 ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو pin ہیں ان کو name دیا جا رہا ہے 0 a1 a2 a3 input pin کے طور پر استعمال ہوں گی کون سی pin 1 2 3 4 ٹھیک ہے جی اس کے بعد logic description یہ بھی دیکھ لینا test vector ہو گیا ہمارے پاس documentation file اس کی جو document file ہو گی کہ کس طرح اس کو ہم نے design کی ہے وہ document file ہو جائے گی after an input file is processed by abl documentation file is generated which provide a hard copy of the final produce execution tkg file and device pin diagram یہ بھی دیکھ لینا یار this j d c file is downloaded to the pld program to program create pld device مطلب یہ کہ یہ جو final program ہو گا اس کام ne pld device میں install کر دینا اب ہمارے پاس آگیا یہ آگے کیا ہو گیا ہے just a second just a second آجی چل گیا چل گیا چل گیا lecture number 22 آگیا abl input file acquired one of four multiplex ٹھیک آگیا بھی انہوں نے اس کو جا اس کی application ایک ملا آگیا اس کو ہم نے دیکھ لی نا title quad one of four multiplex rin jl device use kia multiplex device yes declaration ہو گئی ٹھیک ہے اب yes declaration ہو گئی اب pin 1234 کو جو ہے 0 a1 a2 a3 input کے لیے use کر رہا ہے اس device کے لیے ٹھیک ہے جی pin 5 6 7 8 کو ان pin کے لیے استعمال کر رہا input کے لیے output کے لیے وہ device پہ use describe کرتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح pin 22 23 0 s1 یہ اسی طرح اس کی declaration کی گئی ہے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے اب یہ اس کی equation بن گئی کہ جو ہمارا logic gears کی equation تھی sum of product پروڈکٹ آف سم کی فام نہیں ہے اس کی equation بن گئی اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس اس کا test vector آگیا ٹھیک ہے جی test vector آگیا test vector کے بعد sorry test vector کے بعد end ٹھیک ہے جی implementation of quad multiplexer اب یہ پہلے یہاں پہ quad تھا اور آگے کون سا ہمارے پاس quad multiplexer ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھ لینا اب آگے ہمارے پاس شروع ہو جاتی ہے sequential circuit ٹھیک ہے اب یاد رکھنا sequential circuit جو ہوتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہی ہوتے ہیں کبھی national logic circuit کی طرح ہی لیکن ان میں ہمارے پاس ایک memory element بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے sequential circuit میں latches and fill flap لاتے ہیں اور latches and fill flap کے اوپر میں نے ویڈیوز بنا کے رکھی ہوئی ہیں SR fill flap اور latches کی ان کو آپ دیکھ لیں آپ کو سمجھ لگ جائے گی ٹھیک ہے جی latches and fill flaps یہ sequential devices ہوتی ہیں اس کی میں نے ویڈیوز بنائی دیکھ لیں ٹھیک ہے SR latch یا کوئی latch ہے نینڈ ویس یا نار بیس میں ایسے آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ latches ہوتی ہیں ایک چیز کا نام ہے ٹھیک ہے جی اور ان کی ایک condition ہوتی ہے ٹھیک ہے S اور R کی Q اور Q bar کی ٹھیک ہے condition ان کی یہ ہے کہ جب سیٹ ہون ہے S کا مطلب سیٹ ہے اور R کا مطلب ری سیٹ ہے ٹھیک ہے جب S is equal to 1 ہو گا تو Q ہمارے پاس 1 ہونا چاہیے جب R جو ہے وہ ہمارے پاس 1 ہوگا تو Q جو ہے وہ ہمارے پاس دیرا ہونا چاہیے مطلب یہ ہے کہ S کو 1 کر دیں گا تو Q ہمارے پاس 1 ہو جانا ہو جانا چاہیے اور جب R کو ہم 1 کر دیں گے تو Q ہمارے پاس 3 سیٹ ہو جانا چاہیے سمجھ گئے باقی اس ویڈیو میں سے دیکھ لیں جو میں نے بنا کے رکھی ہی نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ ہے وہ 00 اور 11 اکٹھی نہیں ہوگی اس کی output جب بھی ہوگی 10 یا 01 نہیں ہوگی مطلب جب یہاں پہ 0 ہے یہاں پہ 1 ہوگا جب یہاں پہ 0 ہے اور یہاں پہ 1 ہوگا اس طرح یہ ایک دوسرے کے ڈیفرنٹ ہونی ہے اکٹھی نہیں ہونی 110 یا 0 نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو ٹائم کافی ہوگیا چلیں دعاوں میں یاد رکھ نہ اور چینل کو سبسکرائب کر دینا بھئیو اگر کچھ پلے پہ رہے تو ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے شری بھئی آپ کے لئے میں نے بنائی ہے دعاوں میں یاد رکھ نیار خدا حافظ